بسم اللہ الرحمن الرحیم دو آزار ساتھ میں بی بی کے ساتھ لیکت باغ میں ان کی شہادت ہوئی پھر دو آزار پندرہ میں میں نے لوکل بوڈیز الیکشن کنٹیسٹ کیا اور اس الیکشن میں میں نے جیت کر دکھایا آزاد حیثیت سے دو آزار اٹارہ میں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے انہیں کا ٹکٹ ملا اور اس میں سے میں نے اٹارہ ازار ووڈ گین کر لیے اگنز ایڈر پارٹی پھر آج تک ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مبستگی رہی تھی مگر آپ نے اگر اپنے عوام کے پاس جانا ہوگا تو اس کیلئے آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیکھنا ہوگا جو عوام کیلئے کچھ کر سکی کیونکہ سیاسی لوگوں کا جو منشور ہوتا ہے وہ کام کا ہوتا ہے وہ عوامی فلا کی منشور ان کے پاس ہوتا ہے مگر جب ہم نے محسوس کیا اور دیکھ لیا کہ اب ہم اس پلیٹ فارم سے کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں مل رہا تو ہٹک صاحب کا جو دوری حکومت رہا ہے دو آزار تیرہ سے دو آزار تائیس تک انہوں نے بینگ انڈوکیٹ ہم نے جو لای فارمز دیکھ لیے ہٹک صاحب کے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے جو کیپی انفارمیشن ایکٹ کے شکل میں تھا جو انوائیمنٹل پروٹیکشن کے شکل میں تھا جو لینڈ یوز اینڈ بیلڈنگ کنٹرول کے شکل میں تھا جو ریکولاریزیشن ایکٹ تھے جو ہٹک صاحب نے پاس کیے مزدوروں کے لیے نوکر پیشہ لوگوں کے لیے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اس سے بلکر اگر آپ لوگ کیپی میں روزگار دیکھ لیں جو اساتذہ کا جو برتی ہوئی تھے ان دس سالوں میں وہ کسی سے چپی نہیں ہے اور یہ سب لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس میں کوئی کرپشن اس میں کوئی دو نمبر یا اس میں کوئی سفارش نہیں ہوا تو عوام کو یہ سب چیرے چاہیے تو اس سے ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا تو ہم نے سوچا کہ اس مطلب ساری پارٹیاں ہیں کیپی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈ بی بھی ہے مولی صاحب کی پارٹی بھی ہے نون لیگ بھی ہے تمام پارٹیاں ہیں مگر اس میں سے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ریاستی فلاق کیلئے اور عوام کی فلاق کیلئے کس کے پاس ایک سوچ ہے اور کس نے کام کیا ہے اگر پارٹی یہ پارٹی نہیں ہے مگر ہٹک صاحب کی تاریخ بہت پرانی ہے نائنٹین ایٹسکس سے ہٹک صاحب کی تاریخ چلی آ رہی ہے اس میں سے ہٹک صاحب نے نوشہرہ کیلئے جو کام کی ہے اور کیپی کیلئے جو کام کی ہے تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے اگر کسی نے کہا کہ مطلب پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے یہ سب کام کی ہے تو پی ٹی آئی کی اگر مرکز میں حکومت رہی پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت رہی تو آپ پنجاب اور کیپی کا موازنہ کرو گے تو آپ کو بہو بھی نظر آ جائے گا کہ کام کس نہیں کیا ہے یا یہ پی ٹی آئی نہیں کیا ہے یا ہٹک صاحب نے کیا ہے یا محمود خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا ہے تو یہ سب چیزیں سب لوگوں پر آیا ہے ابھی جو ہماری چارسدہ کا جو پولیٹیکل ڈائنیمکس ہے اور جو پولٹیکس ہے تو اس کی نظر سے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے ہم نے ہٹک صاحب کے ساتھ اپنا چلنا مناسب سمجھا اور میں ہٹک صاحب سے امید رکھتا ہوں یہ توقع رکھتا ہوں کیونکہ ہماری وہاں پر جو بڑی مسائل ہے وہ کساروں اور مزدور کی ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہٹک صاحب ہمارے ساتھ اس میں بہت زیادہ مدد کریں گے اور ہمیں ساتھ دیں گے اس میں اور انشاءاللہ آنے والا جو دور ہے وہ سب لوگوں کو انشاءاللہ واضح ہے جو یہ پارٹی ہے اور یاسد کی فلاہ کیلئے ہے اور انشاءاللہ ان کی ہٹک صاحب کی حکومت بنی گی تو میرے اپنے چاسدہ کی عوام سے یہ ریکویسٹ ہوگی انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ اس میں دیں گے اور ہماری جو فیصلہ ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے ان کے فلاہ اور ترقی کا زامن ہوگا جو کیپی میں جو ہمارے آپ سب لوگ ابھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ ہماری وسائل پر ہمارا احتیار نہیں ہے تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری جو وسائل ہیں ان پر انشاءاللہ ہمارا احتیار ہوگا اگر انپی نے نعرہ بلند کیا تھا کہ اخفل خورا اخفل احتیار ان کو لوگوں نے حکومت دیا مگر انہوں نے اس خوری کو اپنا احتیار نہیں دیا اور نہ دے سکتے ہیں مگر انشاءاللہ یہ توقع ہم حتک صاحب سے رکھتے ہیں جو ہمارے وسائل ہیں اس پر انشاءاللہ کیپی کے لوگوں کا احتیار ہوگا اور ہم نے اہندہ جو فیصلہ کیا ہے تو مرتے درم تک جیسے ہم نے پیپس پارٹی کے ساتھ ستا ست سے لے کر دوہزار تائیس تک ساتھ دیا مگر ان کے غلط پالیسیوں کے وجہ سے ان کے عوام دشمن پالیسیوں کے وجہ سے ان کے ورکر کی تظلیر کے وجہ سے ہم نے او پارٹی چوڑی اور شکر الحمدللہ بلاول صاحب اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے ان سے ایک روپے کا فائدہ لیا ہو ہم نے ان پر ایک روپے کا پوچھ ڈالا ہو یہ ان زردائی صاحب کو بلکل یہ بات واضح ہے ہماری پوزیشن واضح ہے ہماری حیثیت واضح ہے اگر ہم قربانی دیتے ہیں تو اپنے لوگوں کیلئے دیتے ہیں انشاءاللہ اہندہ بھی اگر ہم نے خٹک صاحب کا ساتھ دیا تو یہ ساتھ انشاءاللہ مرتے دم تک چلتا رہے گا تینکیو سار